انگلینڈ اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ آج کے دن کے اختتام پر پہلے دن کی طرح انگلینڈ کی ٹیم ایک بہت سی سٹرونگ پوزیشن میں آ چکی ہے انگلینڈ کی ٹیم نے آل لڈی اپنی پہلی اننگز میں 320 رنز بنا لی ہیں اور ان کے صرف چار کھلڈی آؤٹ ہوئے ہیں اور یوں ان کو سری لنکا کی پہلی اننگز کے اوپر 180 رنز کی برطری حاصل ہو چکی ہے انگلینڈ کی ٹیم نے جب آج اپنے دن کا آغاز کیا تو جونی بیرس چو اپنے کل کے سکور میں کوئی اتنا خاص اضافہ کیے بغیر پاویلین لارڈ گئے لیکن اس کے بعد آج کے دن کے ہیرو انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان جو روڈ کی شاندار ٹیسٹ سینچری تھی وہ 168 رنز بنا کر ابھی وکڈ پر موجود ہیں اور ان کا صاحب آج شاندار طریقے سے انگلینڈ کی طرف سے ٹیسٹ جیبیو کرنے والے ہیں جو روڈ اور لارنس نے اپنی ٹیم کو ایک بہت ہی سٹرانگ پوزیشن پر اس ٹیسٹ میچ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے دونوں نے کل ملا کر 173 رنز کی شاندار شراکت قائم کی اور کوئی بھی سری لنکن بولر ان دونوں پلیئرز کے اوپر حاوی نہیں ہو سکا سری لنکا کی طرف سے ان کے کامیہ بولر انبود دیا جنہوں نے کل بھی دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا تھا انہوں نے آج ایک اور وکٹ حاصل کی وہ تین وکٹے لے کر سری لنکا کی طرف سے اس نینگ میں ابھی تک ٹاوپ وکٹ ٹیکٹر ہیں جبکہ دوسری وکٹ ان کے دوسرے آفس مینر بل رومان نے حاصل کی ہے یوں انگلینڈ کی ٹیم آج ایک بہت ہی سٹرانگ پوزیشن میں ہو چکی ہے اور سری لنکا کی ٹیم کو اس ٹیسٹ میچ کو بچانا بہت ہی زیادہ مشکل لگ رہا ہے صرف بارش ہی انگلینڈ کی سری لنکا کی ٹیم کو اس ٹیسٹ میچ میں بچا سکتی ہے آج بھی دن کا آغاز بارش کی وجہ سے تخییر سے شروع ہوا اور دن کے اختتام میں بارش کی وجہ سے میچ کو جلدی ختم کرنا پڑا اور آج تقریباً پچاس سے پوشش کرے گی کہ دل سے جل تیز رنس بنا کر سری لنکا کی ٹیم کو دوبارہ اس ٹیسٹ میچ میں اپنی دوسری لنکس کے لیے اتارے کیونکہ اگر اس ٹیسٹ میچ میں کوئی بارش کا بھی چانس ہے تو انگلینڈ کی ٹیم یہ کوشش کرے گی کہ سری لنکا کی ٹیم کو سٹارٹ میں ہی تیسرے دن انڈر پریشر رکھے اور دوسری ننگ میں سری لنکن ٹیم جو اس پورے سال میں جیسا کہ ریسنڈ ساؤتھ فریقہ کی سیریز میں بھی ان کے بیٹسمن اتنی اچھی فارم میں نہیں ہیں اس میچ میں بھی سری لنکا کی ٹیم کو اپنی دوسری ننگ میں جلد سے جلد آؤٹ کر لے کیونکہ جیسا کہ ہم نے دن کے پہلے دن کے استعم پر بھی دیکھا تھا اور دوسرے دن میں بھی وکٹ آل ریڈی کافی زیادہ سپن کر رہی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم جو اس ٹیسٹ میچ میں دو سپنر کے ساتھ کھیر رہی ہے ڈاؤم بیس جس نے پہلی اننگز میں بھی پانچ کھلڑیوں کا اوڈ کیا جبکہ ان کے ساتھ لیچ وہ انہوں نے بھی پہلی اننگز میں اچھی بالنگ کی حالانکہ ان کو صرف ایک وکٹ میری لیکن انہوں نے پروپر نائن اور لیندھ کے ساتھ بالنگ کی باقی اگر فاسٹ بالنگ کے شعبے میں بھی دیکھے تو انگلینڈ کو سٹیورڈ برارڈ کی صورت میں ایک بہت اچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالر ان کے پاس موجود ہیں جو کسی بھی وکٹ پر کسی بھی ٹیم کو جلد آؤٹ کرنے کے قابل ہیں اس کے ساتھ مارک بود بھی اچھی فارم میں نظر آئے تھے لاس سیزن تو اگر ہم اوورال اس ٹیسٹ میچ میں نظر ڈالیں تو انگلینڈ کی ٹیم پوری طرح اس ٹیسٹ میچ میں حاوی ہو چکی ہے اور سرلنکہ کی ٹیم کو یہ ٹیسٹ میچ بچانا بہت ہی مشکل ہے کہ میرا کہل ہی ہو سکتا ہے کہ اگر سرلنکہ کی ٹیم اس پوزیشن میں اس ٹیسٹ میچ کو بچا سکے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ سرلنکہ کی ٹیم صرف اسی صورت میں اس میچ کو بچا سکتی ہے کہ اگر وہ انگلینڈ کی ٹیم کو جلد آؤٹ کر لے اور انگلینڈ کی ٹیم کو صرف پچاس یا سو رنس کی لیڈ ہی دینے پائے لیکن جس طرح انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان جو روٹ نے آج سپنرز کا مقابلہ جم کے کیا ہے یہ انگلینڈ کی ٹیم کے لیے اس سیزن کے سٹارڈ میں ہی بہت زیادہ خوشائند بات ہے کیونکہ ٹوینٹی ٹوینٹی جو روٹ کے لیے اتنا اچھا نہیں رہا تھا اور ان کی پرفارمنس بھی پچھلے سال کو اتنی اچھی نہیں رہی تھی انگلینڈ کے لیے کافی لمبا سیزن ہے یہ کیونکہ ابھی انہوں نے سرلکہ میں دو ٹیسٹ میچز کھین لے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے انگلینڈ کا ایک تف ٹور کرنا ہے تو انگلینڈ کے لیے ان کا فارم میں آنا اور لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو لارنس کی صورت میں ایک بہت اچھے میڈل آرڈر بیٹس میں بھی مل گئے ہیں وہ بھی کافی آج سالڈ کھلے اور انہوں نے سپنڈرز کو برپور اچھے طریقے سے آج ان کو کھیلا دیکھتے ہیں کہ کل تیسرا دن کس طرف پر کروٹ لیتا ہے لگ تو یہی رہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم بہا سانی یہ میچ ہو سکتا ہے کہ اگر کل ہی پورا دن بارش کی وجہ سے نامتاثر ہوا تو کل ہی اس میچ کا نتیجہ نکل سکتا ہے لیکن انگلینڈ کی ٹیم کوشش کرے گی کہ پہلی ننگز میں اتنی اچھی خاصی برطری حاصل کر لے تاکہ ان کو دوبارہ چوتھی ننگز میں بیٹنگ کرنے کا موقع نہ مل سکے ہمارے ساتھ اس یوٹیوب چینل کرکٹ کنگز وحیب پر آپ سب کا رہنے کا شکریہ کل تیسرے دن کے پوسٹ میچ انیلسز کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ